اسے بانتا ہے اور پڑھن پر خبر کچھ شخص کی کہ ہم نے اس کو جی اپنی کچھ نشانیوں ہم سلاحہ پس ورنی کن گیا نشانیوں سے پس اس کے پیچھے پڑا شیطان پس تھا وہ شخص غابین گم رہا ہوں گے اور اگر ہم چاہتے الوکتہ بلم کرتے اس کو ان انشانیوں کی وجہ سے اور لیکن وہ خود جو کو جیا زمین کی طرف اور پہلی کی اس نے اپنی خواہش کی پس اس کی مثال جیسے مثال ایک کتے کی اگر اس کا تو خوشی لادے یلہ ہاں پہلے یا چھوڑے اس کو تو ہاں پہلے یہ مثال اس کون کی جنہوں نے تقریب کی ہماری آیات کی تب بیان کر تو القطع کا حال تاکہ وہ یہ تفتروں سے جب بری یہ مثال اس کون کی جنہوں نے تقریب کی ہماری آیات کی اور اپنے نقود پر ظلم کرتے ہیں جس کو اللہ حداد دے وہ حداد جاتا ہے جس کو بے قاد ہے بس وہ لوگیں خواہ اور الوطہ تعقید جو ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے بہت سارے جنوں اور انسانوں کو ان کے دل ہیں جن سے سمجھتے نہیں ان کی آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں ان کے کانیں جن سے سنتے نہیں وہ لوگیں مویشیوں کی طرح بلکہ ان سے بھی بیٹھتے ہیں وہ لوگیں خواہ احناف.com جہاں آپ سن سکتے ہیں مستنف علماء کرام کے علمی بیانات جس قوم میں جوا پھیلا سود پھیلا اس قوم میں بے حیائیہ کے رہتی ہے نمازیں اٹھ جاتی ہیں چونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے تو حرام انسان کو پھر شراب کے طرف لے کے چلتا ہے زنا کے طرف لے کے چلتا ہے سافی ملحظہ کیجئے حمدونات اور اسلامی نظمیں فاہسن منک لم ترقات عین واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب فاہنک قد خلقتك ما تشاید وی کا خیر خلقی www.asnaf.com اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے نام اچھے اس پکارو اس کو ان ناموں سے اور چھوٹو کن لوگوں کو جو تجربی کرتے اس کے ناموں میں ان قریب ان کو بدلا دیا جائے وہ ساروائی کا جو وہ عمل کرتے اور ان لوگوں سے جن کو ہم نے پیدا کیا ایک گروہ ہے رحممائی کرتے حق کے مطابق وہ بھی جادے نون اور پھر عدد اور انصاف کے ساتھ اس پر سلتا ہے ربط تفسیر بیان القرآن وغیرہ میں یہ ضبط لکھا ہے کہ پہلے کچھ سے غمروں کے واقعات تفسیر سے پھر اجمالا پھر موسیٰ علیہ السلام اور قوم کا واپنے خاصی تفسیر سے بیان کہتے ہیں پیغمبروں نے جو قوموں سے کہا سب سے پہلے کہ اللہ کی عبادت کرو یہ وہ وعدہ ہے کہ لیساق والے دن اللہ نے ان سے بھی آتا اور پیغمبر اسی کی یاد دیانی کے لیے کہ جو پیغمبر آئے جا قوم عبداللہ مالکم من علاہن غیرہ نوح علیہ السلام سے لیتر حضرت نوح علیہ السلام سے دو سب سے غمروں کا ذکر آیا یہ اسی چیز کی یاد دیانی کرانے آئے ہیں جو انہوں میں خود مانا ہے جب رب نے کہا پا لفتو برب میں تم آلو پر آئے اس کی یاد دیانی کے لیے اب یہ مفسرین میں دو باتیں لکھئے ہیں جمہور اس پر ہیں کہ ابھی اس جہان میں نہیں آئے تھے آدم آرے صلاح رسولان وہ عالم محساق میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر کھڑا وہ مقام کیا تھا واجی مارزت نامان واجی مارزت نامان عرفات کا ایک وہاں اور اللہ تعالیٰ نے دستِ قدرت جو رب کا ہاتھ اس کی چاند کے لائے آدم علیہ السلام کے دائیں طرف پھیرا چیونٹیوں کی طرح چیونٹیاں نہیں گئے چیونٹیوں کی طرح مخلوق ساندیا یہ اصحاب الجمین پھیرا ہاتھ پھیرا تو چیونٹیوں کی طرح مخلوق ساندیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ادراس اور شعور اور شب سے یہ فرمایا حلق تو بے رب سے کن تعلیم بلا اور تفسیروں میں آتا ہے کہ جیسے رب کی توزید کا اقرار لیا کہ غمروں کی رکھانت کا بھی ان سے اقرار یہ تفسیروں کا خلافہ محروم کرتا ہوں شاز و ناظر کوئی تفسیر اس سے خائن یہ دوسرا قول بھی آپ کو ملے گا کہ اس جہان میں آنے کے بعد آدم آر سلام سے اور ان کی اولاد سے لیا لے تنگوھو پہلی تفسیر ویدہ حضر ربوں کا جب تیرے رب نے بنی آدم کو ان کی ظہور سے ان کی اولاد کو لیا یعنی سب کو نکالا گواہ بنا اپنے نفسور لیا 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 ل специیر کے لئے ہمیں سے غافلتے ہیں کیا یہ نہ کہہ دوں کہ ہمارے عبان شرط کیاں ان کی اولاد کے بارے باطل پرستوں کے کاروائی پر ہمیں پکڑتا ہے اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادل میں نیشاق والے دن کے زبادہ لیا ہے تو ہمیں تو کوئی عابد کہ کم لیا تھا کہاں لیا اگر ایسا تو واقعہ ہوا ہوتا تو جاں تو ہوتا تشتیروں میں آکھو اوک المہانی اوک البیان ساوی کمالین میں بازناد بھی ملے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما مجھے دروابہ جانا سہل ابن عبداللہ تفتری سہل ابن عبداللہ تفتری رحم اللہ تعالیٰ ولی ہے وہ کہتے ہیں مجھے یاد اور بھی کچھ نام بکلائے وہ کہتے ہیں ہم یاد ہیں دوسری بات یہ فرماتے ہیں آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ اور عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہ کچھ ہوا دے کا جو نتیجہ ہے وہ تو سب کو یاد کہتے ہیں دیکھیں ہم یہ جو لفظ بولتے ہیں پانی روٹی ابا اما زمین آسمان یہ لفظ ہم ہی کسی نے بتلائے ہیں تو ہم یاد ہی ہیں اب یہ بات نے بتلائے مانے بہن میں در میں جو ہوں اب ہم سے پوچھے کہ یہ لفظ ابا تم کس نے بتلایا اما کس نے بتلایا پانی کس نے بتلایا دور کس نے بتلایا یہ چیز کے ہم نہیں بتا لیکن اتنی بات ہے کہ ہمیں یہ کسی میں بتلائے ہیں جو لفظ آئے اگر کہ وہ چیز نہیں لیکن اس کا نتیزہ ذہنوں میں ہے بغیر ان کے جو خدا کے وجود کے منکر ہیں اور سب ہی اقوام رب کو مانتے ہیں ہندو مانتے ہیں اور لوگ مانتے ہیں یہ جو کہنے اس قسم کے لوگ ہیں خدا کے منکر لیکن یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا نظام ایک مادہ چلاتے ہیں سونمون ایک مادہ ہے اور وہ چلاتے ہیں بہت اللہ تعالیٰ تو مہاز اللہ حاضر مطلق کو چھوڑ کر کے انہوں نے وہ سونمون ایک مادہ بنا دی انکار نہیں کر ستے تو خدا کے وجود کا تصور سب کے جنہیں تو شائریں کہتا ہے دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پیچان یہی ہے دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پیچان گیا تو یہ زمین اے آسمان اے انسانوں کا وجود ہے یہ سب کنا کی خدرت کی جنہی ہے ربط ابو سعود میں اور قبیر میں سب کل غایات کی نسکل آیات وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کی اوپر وعدے کا ذکر تھا کہ ہم نے ان سے وعدہ دیا آگے ایک وعدہ شکن کا ذکر کرتے ہیں تاکہ اس کے واقعے سے تمہیں یہ برکھا یہ وعدہ شکن کون تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا ایک ولی تھا مام تھا بلہم ابن باہورا بلہم ابن باہورا یہ صاحب تصرف ہاتھ بھی تھا اس کے ہاتھ پر عجیب غریب قسم کی چیزیں سادر ہوتی لوگ اس کے پاس آئیں کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بدعا کر یہ مر جائیں انہوں نے ہمیں بڑا تنگ کر رکھا ہے اپنی بات منوانے کے لئے کبھی کچھ کہتے ہیں پہلے تو بلہم ابن باہورا نے کہا وہ ظالموں خدا کے پیغمبر کے خلاف میں پتھو آ کر کیا کہتے ہیں باندھر دوسرے محفے پر وہ توفہ تحایف لائے چونہ چاندی واہرہ یہ وہ وہ سامنے لازر کے دھیر کر کہا جی یہ حضرت ہم آپ کے لئے توفہ تحایف لائے ہیں اب بڑتو آ کریں اب وہ توفہ تحایف دے کر اس نے یہ کہا اے اللہ موسیٰ ہو بس ابھی بات نہیں کہی تھی کہ زبان نہیں سے لٹک آئی ناکھ تک لٹکتی رہی اور جیسے ہلکے کھٹے ہوتے بھاڑتا تھے بلہم ابن باہورا پانے پر خبر اس کی جس میں ہم نے اپنی کچھ نشانیاں پہلے عدیب غریب کریشمس کے آپ پر صحابہ ہوتے ہیں پیچھے پڑھے جا اس کے شیطان اور جو اللہ دی تھا جو غاوین ہی دمرا ہوتے ہیں اگر ہم چاہتے تو اس کو ان نشانیوں کی وجہ سے اٹھا دیتے بلندی طرح ہوتا تھے لیتن وہ خود اخلا بہلہ لاتے زمین کی طرف جتیا توفہ تحایت میں تھے تو آج کی پیر بھی تھی پس اس کی مثال جیسے کھٹے تو اس پر کم حملہ کرو تم کوئی چھٹا دو تو پھر دل کی گرمی کی وجہ سے ہامتا ہے اور اگر چھوڑ دو تو پھر ہامتا ہے کہتے زبان مو نیچے لٹکی ہوئی تھی اور ہامتا تھے اور آدمیوں کے سامنے گل ہی طرف میں جھٹی کر لیا تھا یہ مثال اس طرح کی جنہوں نے ہماری آراد کی طرف فقصو سے الفصص حصص پس ساتن کی جمعہ نہیں ہے پس ساتن کی جمعہ قصص آتی ہے بیتسل اس کا معنی حال سر گزشت بیان کریں پر ہامتا کہ یہ خود کریں ساہہ مصرل القوم یہ لفظ قوم ساہہ کا مخصوص بزم ہے جیتے مضاف یہاں محضور ہیں انشاءاللہ آپ کو جلالہ ان تک میں ملے گا ساہہ مصرن مصرل قوم بری ہے عزلوے مثال کے مثال اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کی تحضیر کی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جس پر اللہ ہدایت ہے اسی کو ہدایت کیسے دیں اسی کو رب ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت کی طرف وَاللَّذِينَ جَعَدُوا قِيْنَا اس حداد کے لئے توٹھے کی اور جو جس کو گمراہ کرے تو بھی خاصے نہیں فَلَمَّا عزَاغُوا اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَانَ جب اس راتے پر چلتے رب ہدایت آجے فرمایا ہم نے پیدا کیے جہنم کے لئے بہت سارے دینیں لکھا ان کے دلیں جن سے سوئیتے نہیں آنکھیں جن سے حقیقت کو دیکھتے نہیں کانے سنتے نہیں سمائے قبول سمائے اتحار سمائے ناغ وہ موشیوں کی طرح ہیں بلکن سوئیتے ہیں لیکن گدہ صرف گاموروں سے زیادہ بلین ہے جب کسی کو کہتے ہیں کہ گدہ یعنی احمد بتاتے ہیں تو گدے سے چکی گرہ بھی اپنے مالک کی آواز کو پہچانا کھڑا ہے تو آواز بھی تو چل پڑتا ہے چل پڑا ہے تو آقا میں آواز بھی تو کھید آتا ہے اور انسان گدے سے بھی رہے گئے یہ کفار مافرمان گدے سے لبلم اغلب آگے توحید کا مسئلہ پھر آگے رسالت کا مسئلہ پھر قیامت کا مسئلہ انہی مسئلوں میں زیادہ الگے رہتے تھے سب سے پہلے توحید کا مسئلہ بتایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَالِ حُسْمَاء اللہ کے لیے اچھے ہیں اللہ لفظ ذاتی نام ہے اور بات سے اس کی تفاہتی ہیں پہلے گزر چکے ہیں کہ خمسہ توعلافِ اسمان پانچ ہزار نام اللہ تعالیٰ کے ان ناموں سے بتا رہا ان روگوں کو چھوڑو جو اللہ کے ناموں میں الہاد کرتے ہیں کیسے جو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں دوسروں کو داخل کرتے ہیں اوروں کی تو بات چھوڑیں تفسیر نائیمی تباہ شدہ ہے مفتی آمد یار خان صاحب جو بریدیوں کے بہت بڑے مفتی آزم سے اب ہوتھوں وہ بسم اللہ رحمان الرحیم کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے تو ہم جس وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں تو آپ سے مدد لکھتے ہیں آپ نے کتابوں میں پڑھا کہ لفظ اللہ تو عالم ہے ذات واجب الوجود المستجمے میں جنہی صفات الکمال کے لیے ان ظالموں نے خدا کا عالم بھی اس کے لیے خاص نہیں رہی اور دلیل کیا پیس کی کہتے ہیں کہ دلال الخیرات شریف میں ہے ہم نے بھی دلال الخیرات شریف کی بہت سی کتابیں دیکھی ہیں لیکن یہ غالباً ان کی برادی جی نے لکھی ہوگی کوئی جس میں یہ لکھا ہے تب ظالموں کوئی تو پڑھا تھا خوف ہوگی کہ لفظ اللہ جو عالم ہے وہ بھی تم نے اللہ کے لیے خاصی رہنے دیا کہ وہ لفظ اللہ آپ کا آنوے صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تفقیر نائمی میں لکھا اللہ کے ناموں میں تجربہ بھی مپ کرو صحیح سے ظلم آتانیہ فرمایا ان لوگوں میں جو ہم نے امت پیدا کی ہے کس لوگ حق تے والمائی بھی کرتے ہیں اس پتلتے ہیں واللہ دن اور وہ لوگ دن انہیں ہماری آیات کی تدریف کی صلح تدری جو ہم ہم ان کو درجہ بہ درجہ چلاتے ہیں جان سے وہ نہیں تھا اور میں ان کو محلت دیتا ہوں بے شک میری تدریف بڑی سوچ کیا انہوں نے فکر نہ کی غور نہ کیا نہیں ان کے ساتھی کو کوئی بھی جنون نہیں ہے وہ مگر نذیب کھلا کیا انہوں نے نہ دیکھا آسمانوں اور زمینوں کا جائے بات کو اور جو اللہ نے پیدا کیے من شیئے کی چیزیں اور یہ کہ من کو لے کے ہو تاک قریب آت چکی عجل ان کی پس کس بات پر اس قرآن پاک کے بات وہی مانتے ہیں جس کا اللہ بے قائد پس اس کو کوئی بات دینے والا نہیں اور چھوٹے ان کو سر پشی میں درگر گانتے ہیں سوال کرتے ہیں توشی قیامت کے بارے میں تب ہوگا اس کا قیام تو کہہ دے پکا بات علم اس کا میرے رب کے پاس ہے نہیں ظاہر کرے دا اس کوش کے وقت تر مذہر صرف نہیں باری اتیامت آت مانو اور زمین ہیں نہیں آئے گی تمہارے پاس مذہر اتیام سوال کرتے ہیں توشی گویا کہ تو جان جا اس قیامت کو تو کہہ دے پکا بات اس کے علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں ہیں تو غیرینی مالک میں اپنے نفس کے لئے نفسہ اور نظر مذہر وہ جو اللہ چاہے جلہ جلالی اور اگر ہوتا میں جانتا ہے تو البتہ زیادہ حاصل کر لیتا میں خیر اور نہ پہنچی مجھ کو تطلیق نہیں ہوں میں مذہر نظیر وہ بشیر اس قوم کے لئے جو ایمان ہے بشیر اس کے لئے جو پہنچ ایمان ہے اوپر کفار کا ذکر تھا کہ جیس چوفائیوں سے بھی واللہ دین اکردہ بود جائے ان کو ان کے عمل کا بدلہ ملے گا جو الہاب کرتے ہیں ان ہی مقذبین کا ذکر ہے جنہوں نے ہماری آیات کی تقریب کی ہم ان کو درجہ بدرجہ چلاتے ہیں مال بھی دیتے ہیں اورات بھی دیتے ہیں شہد بھی دیتے ہیں کمی کسی چیز تھی ہیں اور مولو دیتوں میں انہا کہتی مطید میری تدبیر پڑی علامہ خیالی رحمہ اللہ تعالی خرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جو خرق عادت چیزیں ہوتی ہیں خلاف عادت ان کی چھے قسمیں نہیں نوٹ کر لینا خرق عادت پہ ہیں چھے قسمیں ایک ہوتی ہے ارہاش شواد کے ساتھ ارہاش وہ چیز ہوتی ہے کہ جو نبی کے ہاتھ پر مبوت ملنے سے پہلے شادت ارہاش کے معنی تمہید کے ہوتے ہیں کہ یہ مبوت کی تمہید ہوتے ہیں جیسے ہوتی ہے جیسے ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے پتھر سلام کہتے تھے یہ ارہاش اور نبی کے ہاتھ پر جو نبوت ملنے کے بعد شادر ہو اس کو موجز ولی کے ہاتھ پر جو اچھی صادر ہو کہ اس کو کہتے ہیں کرام عام مومن کے ہاتھ پر کوئی چیز جیسے صادر ہو کہ اس کو کہتے ہیں معونہ تو معونت معفر کے ہاتھ پر جو اچھی صادر ہو کہ اس کی دو قسم اگر اس کے مطلب کے مفید ہو تو اس کو کہتے ہیں استدراج جیسے دجال کے ہاتھ پر کہے گا بارس ہو بارس ہو جائے گا زمین کو کہے گا حضانے نکل آئیں گے ایک آدمی کو قتل کر کر زندہ کر جے گا یہ استدراج اور اگر اس کے مطلب کے صلاح ہو تو اس کو کہتے ہیں احانت احانت توہین اس کی مثال ایوبی رحم اللہ تعالی نے یہ جو خیالی کے محشی کہ مسیلمہ قضاب سے کسی نے کہا کہ آدھو صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پانی قصیر ہوا تھا جہاں مارا پانی تھوڑا ہے تو بھی ہاتھ دال تاکہ پانی جاتا مسیلمہ قضاب نے وہاں ہاتھ ڈالا وہ جو تھوڑا تھوڑا پانی آتا تھا وہ بھی خوش ابو قطاب رضی اللہ تعالی انہوں بڑے خورشور جنہ احد میں ان کی آنکھ نکل انہوں نے وہ دھیلہ اٹھایا آپ کے پاس رہے حضرت میری بیوی مجھے اس حالت میں دیکھ تنفر کرے گی تو آپ میرے لئے دعا کریں وہ دل کا شرور کتاب ہم نے مفصل واقع بیان کر دی باہ حوالہ آپ نے وہ آنکھ رکھی اس کی آنکھ سے لگا اللہ نے آنکھ ان کو صحیح سان تو اے تانہ آیات تانہ جتیش آوات اس نے مسلمہ قضاق سے کہا کہ آپ نے تو آنکھ اس طرح رکھی تھی چیز ہوگیا تھا آپ یہ میری آنکھ تانی اس کو ٹھیک ہے اس نے تانی آنکھ پر ہاتھ رکھا اللہ نے سیدھی آنکھ بھی جائے یہ علامہ عیوبی رحمہ اللہ تعالی خیالی کے حاشی بھی تو خلاف عادت خرف عادت جو چیزیں ہوتی ہیں چھین پہلی کیا تھی ارحاص دو تھی موج اور تیسری اور چوتھی پانچ چھتی اور کرامات کی قسمیں دیکھنی ہیں تو وہ میں نے اوالہ دیا تھا کہ طبقات اور شافیت القبرہ میں چوبیس قسمیں کرامات کی وہ ایک حمیلی اثر انتہاللہ کہ ولی زیادہ کھانا کھا کہ یہ کرام فرمایا فلم یا پفت کرو چاہ انہوں نے غور فتر نہ کیا ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ادھو اللہ نظیر حضر حضر اللہ مجنون مجنون کہتے کہ مجنون کبھی چھپا نہیں ہماری 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 اسداد محترم مولانا غلام محمد لدی آمی رحمہ اللہ حضر ہماری رحمہ رحمہ رحمہ